میں اسپدال میں اپنی چیمبر میں بیٹھا مریض دیکھ رہا تھا سب اسپیکٹر آیا اس کے ساتھ ایک کونسٹیبل تھا ڈائریکٹ میرے آفیس کے اندر گز گیا اور میرے کمپیوٹر سے چھرچال کرنے لگا کھولنے لگا اس نے اب بھرتا کری بتتمیزی کری اس سے کہا گیا کہ سانسر جی بلا رہے ہیں تو وہ کہنے لگا آج میں کسی سانسر کے باپ کا نوکہ نہیں ہوں دیکھیں آج تقریباً پہنے دو وجہ کے قریب میں اسپدال میں اپنی چیمبر میں بیٹھا مریض دیکھ رہا تھا ایمرجنسی کے مریض تھے یہاں پہ ایک سوہیت سیوال نام کا سب اسپیکٹر آیا اس کے ساتھ ایک کونسٹیبل تھا ڈائریکٹ میرے آفیس کے اندر گز گیا اور میرے کمپیوٹر سے چھرچال کرنے لگا کھولنے لگا میرے سٹاف نے جب ان سے اوبجیکشن کرا کہ بغیر اجازت تم کیسے کمپیوٹر کھول لاؤں تو اس نے اب بھرتا کری بتتمیزی کری میں نے مجھے پتا چلا تو میں نے کہا انہیں میرے پاس لے کیا ہو جب اس سے کہا گیا کہ سانسٹ جی بلا رہے ہیں تو وہ کہنے لگا آج میں کسی سانسٹ کے باپ کا نوکر نہیں ہوں اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا کیونکہ اس کی ویڈیو بن نہیں تھی بنا دی بنانی شروع ہو گئی تھی اتفاق سے یہ سیکٹر مریضی یہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا یہاں بھیٹ چون لگ گئی تو انہوں نے معاملے کو رفا دفا کرا اور اس کو یہاں سے ارمانہ کیا چلتا کر دیا آپ کی طرف سے صرف کوئی کاروائی کری گئی ہے میں نے اس کا چیف انیکشن کمیشن آف انڈیا کو انیکشن کمیشن آف اتہ پردیش ہمارے ڈی ایم صاحب کو کیونکہ وہی ریٹرننگ آفیسر ہیں اور پارلیمنٹ کی جو ہماری بشیش ادکار حلنن کی سمیتی کی ادھیش کو میں نے اس کی شکایت کری ہے کیونکہ اس آدمی کو یہ نہیں مالوں کسانسط کا پورٹو گول کیا ہوتا ہے اور اس کا بیش ادکار کیا ہوتا ہے سر کیا ایلیگیشن لگا کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ جب اندر گوزے تو کچھ بتا رہے ہیں انہوں نے کہہ رہے تھے آپ پرچی بنا رہے ہیں پرچی یہاں پہ کوئی نہیں بنا رہا تھا بھئے ہم اپنے اگر کوئی آکے بھولا بھٹکا یہ پوچھ رہا ہے کہ ہمارا بھوت کہا ہے میں بتا دو تو کیا یہ بھی کوئی جنم ہو گیا یہ مددان اسٹی حسن کے لیے یا آپ کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ مددان ہمارے آگے آنے والی نسلوں کے لیے ہوتا ہے ہمارے بچوں کے لیے ہوتا ہے دیش جن پرستیتیوں سے جھوج رہا ہے جہاں پہ آج سمویدان کو خطرہ ہے لوگ تند کو خطرہ ہے سرکاری ایجنسی اس کا مسیوس کیا جا رہا ہے لوگوں کی آوازیں دبائی جا رہی ہیں آج اس کو بچانے کا دن ہے آج اس کے لیے مددان کرنے کا دن ہے دیش کی سامپیدائی شکتیوں کو ہرانا ہے اور دیش کی سامپیدائی شکتیوں کو صرف گڑ بندن ہی ہرا سکتا ہے اس لیے ہماری سب سے اپیل بھی ہے کہ سامپیدائی شکتیوں کو ہرانے کے لیے گڑ بندن کو مضبوط کریں